میں جتنے جوش سے بیان کر رہا ہوں آپ کے اندر تا جوش نظر نہیں آتا جوش درہ دکھائیں گے تو پھر جوش بڑھے گے آواز درہ اونچہ کریں گے یہ مائک والا ہے مائک میلے بول لے اس لئے ان کے آواز اونچیا رہی ہے ورنہ اتنے لوگ ہیں تو آواز زیادہ ہونی چاہیے تو کہنے کا مطلب اللہ فرماتا اللہ کی شان یہ نہیں یا رسول اللہ آپ جب تک ان کے درمیان میں ہیں اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوگا تو دیکھو دیکھو کہ آج گناہیں نہیں ہو رہی ہیں کہ آج اللہ کے رسول کے فرمان کو پامان نہیں کیا جا رہا کہ آج تو اتنی بڑی شادشیں کی جا رہی ہے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں مستاخیاں بے باقیا بکی جا رہی ہے لیکن باوجود اس کے باوجود اس کے اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوتا یہی دلیلے لے کہ آج بھی ہمارے نبی ہمارے درمیان ہے آج بھی ہمارے نبی زندہ ہے آج بھی ہمارے نبی حیات النبی ہے اس لیے تو ہم سننی دارہ لگاتے ہیں حیات النبی راگو مون شبہ جان شاگو تو اس لیے ہم ایسا دارہ لگاتے ہیں ہمارے نبی نہ مرے تھے نہ مرے گے نہ قیامت تک کے لیے مریں گے کہ یہ سبحان اللہ تو دلیلیں بھی ہیں نبی زندہ ہے نبی زندہ ہے وہ آور ہوں گے جن کا نبی مر گیا ہو والا ہمارے نبی تو زندہ ہے آلہ حضرت کلم اٹھا کر بات ختم کر دیتے ہیں تو زندہ ہے والا تو زندہ ہے والا میری چشم عالم سے چھپ جانے والے یہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے یہ میری آنکھوں کی کجی ہے کہ ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں ورنہ آقا تو ہر سنی کے محبل میں آیا جایا کرتے ہیں آج لوگ ملاد کی دلیلیں کھوجتے ہیں ہم کہتے ہیں دلیل کی نہیں نصیب کی بات کرو کہ ہم سنیوں کو نصیب ملا گے کہ آقا کا ملاد کرتے ہیں آج کل کے لوگوں کا ذہن یہ ہو گیا ہے جوا کھیل کے حرام پیسے لاؤ گر میں کھانا پکاؤ میاں بی بی بال بچے سمیت کھا رہے گے فاتحہ کرو کل پڑھو قرآن کی آیت پڑھو کہتے ہیں حرام ہے کھائنا نہیں جائے گا بتاؤ مجاز دیکھو لوگوں کا حرام کو حلال کہہ رہے گے اور جو حلال ہے اسے حرام کہہ رہے گے اب بھی نہیں سمجھو گے جو ملاد کے خلاف ہے وہ زندگی پر حرام کھاتے رہیں گے اور جو ملاد کے کائے لگے وہ آج بھی حلال کھا رہے قیامت تک حلال کھا رہے نارے سالت نارے حیدری نارے گوسیہ صورت کو دوستو آج حرام کی کمائی ہے اس پہ کوئی بات نہیں ملاد کی بات آئے تو فاتحہ کے بتا جائے یہ حرام ہے ہم نہیں کھائیں گے نالی میں پھیک دو کورے میں پھیک دو تمہاری نصیب میں نہیں ہے یہ فاتحہ کا کھانا اس لئے کہ یہ تبرک کہا جاتا ہے تبرک کا معنی ہوتا ہے برکت والا تبرک کا معنی کیا ہے برکت والا حرکت میں نہیں جائے سمجھ رہے میری بات برکت والی چیز حرکت کی جگہ میں نہیں تمہارے شریر میں تو حرکت آئی ہوئے حرام کے کمائے کا تو وہاں پر برکت والی چیز کیسے آئے گی پہلے پیٹ کو صاف کرو حلال گزہ کھاؤ پھر ملاد کا کھانا کھاؤ دیکھو کیسے نور نکلتا گی یہ نور نبی کی مراد کے تبرک کھاؤ گے تمہارا پیٹ بھی روشن ہوگا تمہارا دباغ بھی روشن ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ میری عادت نہیں ہے کہ کہ میں ملاد کی لیے اتنے دلیل پیش کروں اس لئے کہ ملاد کے دلائل میں بہت سارے کتابیں آج بھی دنیا میں گئیں اور جو ملاد منانا جائز ہے اس کے دلائل بھی ہمارے علماء اکرام دیتے ہوئے آ رہے تھے دے رہے گئیں اور دیتے رہیں گے اس کے برعکس اس کے برعکس دیکھی جائے ملاد جو منایا نہیں جائے گا ایک بھی دلیل دے نہیں سکیں گے جو ملاد منانا حرام ہے ہاں یہاں تک یہ کہیں سکتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کبھی ملاد نہیں منا عمر فاروق عاظم انہوں نے کبھی ملاد نہیں منایا عثمان غنین انہوں نے کبھی ملاد نہیں منایا ہم کہیں گے بھائی ان کی زندگی کا متعلق صحیح سے کرو انہوں نے تو ہم تو کبھی کبھی ملاد مناتے مہینے میں ایک ایک بار یا سال میں دو بار ملاد کے محفل سجا لیتے ہیں اور جمعہ میں آؤ تو سننی کے مسجد ہو تو بھائی کوئی بھی ہو سننی کے مسجد میں ہر ہفتہ ملاد ہو ہی جاتا ہے تو ہفتے بھی ایک بار مناتے ہیں صحابی رسول تو ہر پل پل ملاد مناتے ہیں سبحان اللہ صحابی رسول تو پل پل ملاد مناتے تھے تم نے ملاد کا معنی مفہوم سمجھا ہی نہیں انہیں بیدات ہے ہم کہیں ملاد کہتے کسے کسے بیدات ہے ہم کہیں بھائی وہ تو سمجھ گئے بیدات ہے لیکن ملاد ہے کیا اسے تو بھی بولو ملاد کی دیفنیشن کیا کہ اس کی تعریف کیا کہ یہ بتاؤ ملاد کہ اگر لغوی معنی لے تو جناب اقبال اشعبی صاحب نے یہ بیان کیا آپ بھی جانتے ہیں ملاد کا لغوی معنی پیدائش ہے پیدائش کو برت کو ملاد کہا جاتا ہے تو ہر بندہ اس کی پیدائش ہوئی ہے بیغیر پیدائش کا کوئی نہیں ہے تو پیدائش کو جب عربی میں ملاد کہتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں بیغیر ملاد کا کوئی نہیں سمجھے نہیں میری بات پیدائش ہی کو عربی میں ملاد تو بیغیر ملاد کا کوئی بندہ نہیں ہر بندے کا ملاد ہوا گئے پیدا ہوا گئے سوائے آدم علیہ السلام کی ان کی پیدائش نہیں ہوئی ان کا ملاد نہیں ہوا اس کے علاوہ جتنے انبیاء صحابہ جتنے انسان ہیں سب کی پیدائش ہوئی تو جب سب کی پیدائش ہے تو سب کا ملاد ہوا گئے خود ملادی ہو کر ملاد کو بدعات کہہ رہے ہیں یہ سوچنے کی بات ہے خیر یہ تو لغوی معنی ہوا اور اس کے استلاحی معنی اگر لی جائے تو ملاد کیا گئے ملاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک محفل سجائیں جس میں آقا کریم کی صلاح اللہ تعالیٰ کی ذکر اثکار کی جائے اس میں تبرکات رکھی جائیں اور اس میں مومن مومنات کیلئے دعائیں کی جائے اس میں درود بھی ہو سلام بھی ہو اسے کہا جاتا ہے ملاد کہی سبحان اللہ اسے عرفہ میں ملاد یہی رائج ہو چکا گئے درشرف پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدینا مولانا محمد علیہ سیدینا رب صلی علیہ مبارک میرے بزرگو دوستو تو یہ ملاد اس کی دلیل تو بے شمار ہے ایک بھی دلیل کوئی پیش کر نہیں سکا آج تک کہ ملاد ناجائز ہے یا حرام ہے قرآن حدیث نہیں ہاں یہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے تو کیا اس وقت مکہ والوں نے جشن منایا کہہ سکتے ہیں کہو بھائی تمہارا حق ہے کہنے کا جواب لینا بھی دینا بھی ہمارا حق ہے تم سوال کر سکتے ہو ہمیں جواب دینا بھی ضروری ہے کہیں گے کیا جب نبی جو مکہ میں پیدا ہوئے تھے مکہ والوں نے کیا مراد بنایا جشن منایا خوشی منائے انہوں نے ہم کہیں گے مولانا یہ بتاؤ جب نبی مکہ میں پیدا ہوئے تھے تو اس وقت میں مکہ میں کتنے لوگ مسلمان تھے کتنے لوگ مسلمان تھے کہہ نہیں تو نبی نے چالی سال کے بعد کلمہ کا پرچار کیا گئے کلمہ پھیلایا گئے تک چالی سال کے بعد لوگ مسلم ہونے لگیں لوگ مسلمان ہونے لگیں ہم کہیں گے جس وقت نبی مکہ میں آئیں اس وقت مکہ والوں نے خوشیان نہیں منائے اس لیے کہ وہ کافر تھے کیا تھے کافر تھے نبی آئے ہیں کافروں کو خوشی نگی ہوئی اور یہاں دیکھو جب مکہ سے ہجرت کر کے میرے پیارے آقاں مدینہ جا رہے ہیں مدینہ تشریف لے جا رہے گئے تو ہم مدینہ کے صحابی انصاری صحابی جتنے سارے تھے سارے کے سارے اپنے گھر سے باہر آ گئے یہاں تک ایک دن دو دن تین دن چار دن نہیں بلکہ نو دن سے آقا کریم کی آمد کی انتظار کر رہے گے اور وہاں کے بڑے وہاں کے حبشی وہاں کے غلام اور بچوں کے ہاتھ میں دف دے دیا گیا اور سارے پڑھنے لگے تولہ الفدرو علینا من صلیح دل بدائی وجب شکرو علینا مادہا للہ ہی ودائی میرے بزرگو دوستو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا جب نبی مکہ میں آئے اس وقت وہاں کافر تھے کافر اس لیے انہوں نے خوشیہ نہیں منائیں لیکن جیسے ہی نبی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے گے تو مدینہ والوں سے پوچھو آج اتنی خوشیہ آگے کیوں خوشیہ آگے اس لیے کہ نبی آ رہے گے نبی آ رہے گے تو پتا چلا نبی کی آمد پر نبی کی آنے پر کافر خوشیہ نہیں مناتے جو مومن ہوگا وہی خوشیہ مناتا رہے گا سبحان اللہ نعرہ تکمیر نعرہ رسالت نعرہ گوسیہ جو مومن ہوگا دلیل یہی ہے نا یہ قرآن حدیث آپ کے سامنے ہے وہی خوشیہ منائے گا اب الحمدللہ ہم خوشیہ منا کر ہم تو دلیل دے دیتے ہیں ہم مومن ہیں تم خوشیہ نہیں منا کر کیا ہم تو کافر کہنے کے حق ہم رکھتے بھی نہیں ہیں لیکن تم سمجھانا کیا چاہتے ہو یہ تم سمجھو لیکن میرے بزرگ و دوستو یاد رکھو آج ہم تو صرف ملاد پر ہی بات کرتے ہیں ملاد پر ہی بات چلتی رہتی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد بھی ہوا نا بڑے شان و شوقت سے ہوا اس پر انشاءاللہ گفتگ ہوگی آئندہ جمعہ پھر یہاں پر رات میں ایک پروام محلے کے بچوں نے سجایا گئے الحمدللہ اس اسٹیز پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم دنیا میں کس انداز سے پیدا ہوئیں کس شان و شوقت سے بادشاہت کے ساتھ اس زمین پر تشریف لائے گئیں اسی پر میرا گفتگو ہوگا انشاءاللہ حقیقت ملاد وہاں بیان ہوگا اور ملاد کے آقا کے ملاد کے گھڑی میں یہ سوا کا منظر کیسا تھا اس پر انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ ضرور سنیں گے ایک دن میں پورا بیان کر دیں گے پھر وہ جمعہ پائیں گے نہیں کچھ بیان تو باقی بھی رکھنا پڑے گا نا تاکہ سامنے جمعہ آئے بھی تو میرے بزرگوں دوست اس پر آپ سنیں گے آج میں مختصر انداز میں اس لئے کہ میرے بعد خلیفہ انوار المشاہر خلیفہ اسلام اشرفی صاحب وہ بھی کچھ مختصر انداز میں تقریر کر کے دعا کر کے انشاءاللہ تبارک و تعالی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے ذریعے اختتام کی طرف ہماری محفل جائے گی تو میں عرض یہ کر رہا تھا آج ہم ملاد پر بات تو کرتے ہیں یہ ملاد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کنا پیدائش ہے یہ پیدائش ہی میں ہم اتنے سارے باتیں کرتے ہیں کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا بری طول و تال قیل و قال اس پر ہو رہی ہے وہ حدیث نکالتا ہے ہم قرآن کی دلیل دیتے ہیں وہ قرآن نکالتا ہے ہم حدیث کی دلیل پیش کرتے ہیں لیکن کبھی سوچا گے کبھی ٹھنک کیا گے کبھی غور و فکر کیا گے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ملاد ہوا یعنی ان کی جو پیدائش ہوئی ملک عرب میں ان کی پیدائش یعنی پیدا ہونے کا مقصد کیا تھا کبھی سوچا ہے ان کے پیدا ہونے کا مقصد کیا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی میں کیوں تشریف لائیں کبھی ہم نے خیال کیا گئے کبھی ہم نے سوچا گئے ہم تو بس اسی پر بات ختم کر دیتے ہیں بارہ ربی الاول میں جب بارہ تاریخ آئے صبح صویرے گسل کر کے نئے کرتے پہن کر یا اچھے کپڑے پہن کر اچھے سے خوشبو لگا کر ہم چلے جاتے ہیں جنہ بیدان پہ اور وہاں انجمن غوثیہ کے ماتحد ہم مثل نکالتے گئے ہم یہی سمجھتے گئے پھر ہم اپنے گھروں میں لائٹنگیں لگاتے گئے ہم پردے لگاتے گئے ہم جھنڈے لگاتے ہاں ہاں یہ مثل کرنا یہ جھنڈے لگانا یہ لائٹے لگانا باعث رحمت ہے باعث سواب ہے سواب تو ضرور ملے گا میں ٹی ٹی ایس ہوں یعنی ٹن اٹن سننی کوئی وہاں بھی مولوی نہیں اس کا خلاف نہیں بولتا یہ تو سواب کا ایک ذریعہ ہے لیکن کیا صرف ریلی میں چلے جانے سے ایک مقصد پہ پورا ہو جائے گا کیا ملاد کی محفل میں آ جانے سے ملاد کا مقصد پورا ہو جائے گا کیا صرف جھنڈے لگا لینے سے مقصد پورا ہو جائے گا یہ تو ملاد ہے آقا کریم کی ابتداء کی بات ہم کر رہے گے کہتے ہیں نا ابتداء عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا میرے بزرگو دوستو یہ آقا کریم کی ملاد کی بات ہے لیکن جب ملاد میں اتنی برکت ہے نا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب دنیا میں آئے نہیں تھے یعنی ان کا ملاد نہیں ہوا تھا آقا کا دنیا میں آنا یہی ملاد ہے اسے مائنڈ میں بیٹھا لے کی کوئی بات میری پوری اس پر ہوگی آقا کریم کے دنیا میں آنا یہی ملاد ہے اس کو ذہن میں اپنا بٹھا لے میں بار بار یہ لفت دہراؤں گا تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات اچھی طریقے سے بیٹھ جائے میرے بزرگو دوستو خیال کرے جب میرے نبی کا ملاد نہیں ہوا تھا تب یہ زمانے کا حالت کیا تھا یہ زمانہ کے عالم کیا تھا انسان تو تھے لیکن انسانیت نہیں تھی لوگ تو شکل میں انسان تھے لیکن جانوروں سے بھی گہر گزرے لوگ تھے ایک دوسرے کی نہ کوئی مدد کرتا ایک دوسرے سے نہ کوئی محبت کرتا نہ کوئی کسی کی تعریف کرتا نہ کوئی کسی کی تمیز کرتا نہ بیٹھا ماں کی تعظیم کرتا نہ باپ کی تعظیم کرتا یہاں تک کہ اپنے سگے باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیتے اپنے سگی بیٹی کو زندہ دفن کر دیتے ایسا وہ معاشرہ تھا لیکن جیسے ہی نبی کا ملاد ہوتا گئے جیسے ہی نبی کا ملاد ہوتا گئے تو ملاد کا مقصد بن گیا ان بیٹیوں کی عزت کرنا ان بہو بیٹیوں کی عزت دینا ان نوجوانوں کی عزت کرنا یہ ماں باپ کی عزت کرنا میرے بزرگوں دوستو میرے آقا کے ملاد سے پہلے تھا آؤ آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کچھ باتیں سنے کہ ملاد ہو کر آقا کی ملاد سے کیا تبدیلی زمانے کو ملی گئے پہلے کے لوگ کیسے تھے ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملک عرب کے شہر میں وہ مکہ شہر میں آقا چلے جا رہے ہیں آقا چلے جا رہے ہیں ایک خوبصورت نوجوان نوجوان پر ان کی نظر پر جاتی ہے اس نوجوان کا نام ہے حضرت دہیا قلبی حضرت دہیا قلبی اتنے خوبصورت کہتے ہیں نا خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آئی ہی جاتی ہے آج کل لوگ اپنی خوبصورتی پر پڑے اتراتے ہیں کہ میں خوبصورت ہوں مجھ پر اتنے لڑکیاں پھدا گے میں چلتا ہوں تو یہ ہوتا گے ایک بات بولتے ہیں تو اتنے سارے رپلائی آتے ہیں کہتے ہیں نا خدا حسن دیتا ہے نزاکت آئی ہی جاتی ہے تو معاملہ ایسا ہی تھا حضرت دہیا قلبی رضی اللہ تعالی عنہ وہ اتنی خوبصورت تھے اتنی خوبصورت تھے کہ شیخ محدث حق دہلوی رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ عرب کے عورتیں عرب کے لڑکیاں اپنی کھڑکیوں کے پاس آ جاتی اپنی دروازے کی پاس آ جاتی حضرت دہیا قلبی کو دیکھنے کے لیے شیخ محدث حق دہلوی کہتے ہیں نا کہ شیخ محدث حق دہلوی یہ کہتے ہیں حضرت دہیا قلبی جب راستے سے چلتے تو کبھی کبھار اپنے چہرے پھر پردہ ڈال لیتے اس لیے لوگوں کا حجوم نہ ہو جائے اپنے چہرے پر پردہ ڈال لیتے اتنے حسین و جمیل کے مالک تھے اتنے حسن و جمال کے وہ مالک تھے حضرت دہیا قلبی پر جب میرے آقا کی نظر پڑتی ہے اور وہ اس وقت ایمان نہیں لائے میرے آقا قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے پیارے چہرے کو دیکھا کہتے ہیں دل میں سوچا کہ اللہ اتنا خوب صورت چہرہ ہے اور یہ چہرہ جہنم میں جائے یہ پھر کیسی بات ہے آقا قریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت دہیا قلبی کو بلاتے ہیں کہتے دہیا یہاں آؤ آتے ہیں آقا قریم مجھے قلمہ کی دعوت دیتے ہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں لیکن وہ نہ بغیر چون چرا کے وہاں سے چلے جاتے ہیں کچھ نہیں کہتے ہیں جب رات آئی میرے آقا قریم اپنے دست رحمت کو اٹھاتے ہیں اپنے دونوں ہاتھ کو اٹھاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں مولا جس کا چہرہ اتنا پیارا ہے مولا اسے تو جہنم نہ دے اسے جہنم نہ دے مولا بلکہ تو اسے جنت اتا کر دے اسے تو ہدایت دے دے اور نبی جس کے لیے دعا کر دے اسے ہدایت پھر کیسے نہ ملے اسے ہدایت پھر کیسے نہ ملے میرے بزرگو دوستو دوسرے دن ہی صویرے جب آقا کریم صحابیوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے حضرت دہیا قلبی تشریف لانے لگے آقا کریم کی نظر جیسے ہی دہیا قلبی پر پڑھنے لگی آقا سمجھ گئے اللہ نے میری دعا کو قبول کر لی گئے اور اسے ہدایت مل گئی ہے آقا کریم اپنی چادر مبارک اپنی کملی مبارک بچھا دیتے ہیں دہیا قلبی کے لیے کتنا خوش نصیب ہیں دہیا قلبی جس کے لیے میرے آقا نے اپنی چادر کو بچھا دے جسے لیے میرے آقا اپنی چادر انور کو بچھا دے حضرت دہیا قلبی آتے گئے تشریف لاتے گئے دیکھتے کیا ہے کہ آقا نے اپنی چادر بچھا دی گئے دہیا قلبی رونے لگے کہتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ فدا کا امی و احبی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ دہیا قلبی کی اوقاد نہیں دہیا قلبی کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ آپ کی چادر پر دہیا قلبی کے قدم ہو بلکہ دہیا قلبی کی حیثیت تو یہ ہے کہ آپ کے قدم کے نیچے اسے تھوڑی سی جگہ مل جائے میرے بزرگو دوستو میرے بزرگو دوستو حضرت دہیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب وہ چادر لیتے ہیں سینے سے لگا کر آقا کو دیتے ہیں آقا کریم کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے گئے وہاں پر سارے لوگ وہاں پر سارے لوگ خلیفہ سوا گئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت خلیفہ انوار المسائقر اگومان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ گوسیہ نعرہ گوسیہ سلام اب میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کہہ رہا تھا حضرت دہیا قلبی مسلمان ہو گئیں کلمہ پڑھ لیا اب صحابہ اکرام اپنے اپنی باتیں پیارے آقا سے کر رہے ہیں وہ بھی کتنا پر لطف منظر ہوگا کہ سامنے نبی ہیں اپنے دکھ کی باتیں آقا کو سنا رہے ہیں اپنے دکھ کی باتیں آقا کو سنا رہے ہیں لیکن ہم بھی کوئی کم کم نصیب نہیں ہیں اگر ہمارے نظر کے سامنے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے ود دعا نہیں تو کیا ہوا ان کے آل کی صورت ہم سامنے رکھ کر اولادِ رسول کے سامنے ہم اپنا دکھیارہ بیان کر دیتے ہیں جب ان کے خاندان کے پھول ہمارے سلسلہِ اشرفیہ کے بزرگ آتے ہیں وہ تو انہی کے خاندان سے ہیں وہ تو نبی کی خاندان سے ہیں ان کے چہرے کو سامنے رکھ کر ہم اپنا دکھ سنا کر اپنے دل کو ہلکہ کر لیتے ہیں وہ صحابی خوش نصیب ہیں کہ وہ صحابی بڑے خوش نصیب ہیں کیا کہ پیچھے نماز ادا کی ہم بھی کم نصیب نہیں ہیں ہم نے تو نبی کے پیچھے نہ سہی اولادِ نبی کے پیچھے تو نماز ہم نے تو پڑھا گئے میرے بزرگو دوستو میں عرض یہ کر رہا تھا صحابہ اکرام اپنی دکھ بھری باتیں سنا رہے گئے اتنے میں حضرتِ دہیا قلبی کہتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں تو مسلمان ہو گیا ہوں لیکن میرے تنے سارے گناہ ہیں کیا میرا رب معاف کرے گا آپ کا رب کیا میرا گناہ معاف کر دے گا صدروں سے جبریل امین تشریف لاتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ دہیا قلبی کو سنا دے کہ اللہ نے حالتِ کفر میں ان سے جتنے سارے گناہ سرزد ہوئے سارا کا سارا معاف کر دیا جب یہ پشارہ سنا دی گئی کہ تمہارے کلمہ پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر کے سارے گناہ کو معاف کر دیا گئے تو دہیا قلبی پھر رونے لگے کہتے ہیں یا رسول اللہ اس سے بھی بڑا میرے گناہ ہے کیا وہ گناہ میرے معاف ہو جائیں گے کہنے لگے وہ گناہ کونسا ہے کونسا وہ گناہ تیرا ہے کہتے ہیں یا رسول اللہ چونکہ میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں اس لیے میں نے اپنے ہاتھوں سے ستر بچیوں کو زندہ دفن کیا ستر بچیوں کو جب ستر بچے کے نام آقا رسولانہ آقا کریم اپنے سر کو جھکا لیتے ہیں آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے صحابی رسول ہوا حضرتِ حضرت عمر فاروق کے آزم موجود ہیں وہ کہنے لگے دہیا یہ کیا واقعہ بیان کرنے لگے خاموش ہو جاؤ دیکھو آقا کریم کے چشمانِ کرم اس میں آنسو جاری ہو گئے دہیا قلبی تم کیا سنا رہے ہو آقا کہنے لگے عمر اسے چھوڑ دو اسے کہنے دو روایت میں آیا شایق محدث حق دیلوی لکھتے گئے آقا کریم نے ان کے واقعہ کو تین مرتبہ سنا ایک دو نہیں تین مرتبہ سنا دہیا قلبی سناتے رہے آقا کی آنکھوں سے آنسو بجھڑتے گئے کہتے یا رسول اللہ ستر بچیوں کو میں نے تو دفن کیا اس سے بھی بڑا گناہ میں نے کیا گئے کہتے وہ گناہ کیا گئے کہتے یا رسول اللہ دراصل بات یہ گئے جب میرے بیوی حاملہ تھی یعنی امید سے جب میرے بیوی تھی نا تو میں کسی کام سے سفر پہ چلا گیا جاتے وقت میں اپنے بیوی سے کہا کہ سنو اگر بیٹا پیدا ہو جائے تو اسے پیار سے پالنا پوسنا اور اگر بیٹی پیدا ہو جائے اس کے گلے دبا کر اسے مار ڈالنا اس لئے عرب والے وہ یہ جانتے تھے کہ اگر بیٹی پیدا ہوگی تو گھر میں جمائے آئیں گے اور جمائے کو وہ نحوسہ سمجھ دے کہ جمائے اگر گھر آ جائے تو ان کی عزت کم ہو جائے گی ان کا یہ مجاز تھا یہ غلط رسوم ان کے ذہن میں بیٹھے ہوئے تھے لیکن آقا کے جیسے ہی نور والے آقا آتے گے اس ظلمت کو بھی دور کر دیتے گے خیر دہیا کل بھی کہتے ہیں میں اپنی بی بی سے کہہ کر یہ تو میں چلا گیا تین یا چار سال کے بعد جب میں وہاں سے واپس آیا گھر کے دروازے کو دستخ دی مختلف الگ الگ روایت ہیں کچھ کتاب میں الگ ہے کچھ کتاب میں الگ ہے میں اس لئے بیان کر دیتا ہوں الگ الگ روایت ہے تاکہ پھر کسی اور طرف سے آپ سنیں گے تو پھر کہیں گے مولانا نے ایسا بیان کیا گے لیکن میں تو کتاب میں ایسا پڑھ رہا ہوں دو تین طرح سے یہ حدیث کو بیان کیا گیا 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 شاید محدث حق دہلوی نے الگ انداز میں بیان کیا اللہمہ ابن عساکر نے اسے اپنے الگ انداز میں بیان کیا گیا اسی طریقے سے ابن کسیر نے اسے الگ انداز میں بیان کیا گیا الگ الگ کتابوں میں رابی نے ایک ہی واقعہ کو الگ الگ انداز میں بیان کیا ہے خیر مجھے جو انداز پسک آیا میں اسی انداز میں آپ کو صدا رہا ہوں دہیا کل بھی کہتے ہیں جب میں تین یا چار سال کے بعد اپنے گھر واپس آیا دروازے کو دستخ دی اندر سے ایک بچی کی آواز آئی میں کہا کون گئے وہ کہتے ہیں تم کون ہو جو دروازے پر آیا ہو وہ بچی کہنے لگی میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں وہ کہتا تھا اس گھر کا مالک جو میں ہوں جب میں اتنا کہنا تھا اور کہتے ہیں ابباجان آپ اتنے دن کہا تھے آپ جب سے میں پیدا ہوئی آپ کو دیکھا نہیں آج پہلے بار آپ کو دیکھ رہی ہوں وہ پیار بڑی باتیں کرنے لگی کہتے ہیں یا رسول اللہ میری بیٹی کی زبان سے باتیں نہیں لگ رہا تھا موتیاں جھڑ رہی ہے پھول کے پپڑیاں گر رہی ہے کوئی بھی سنگ دل یعنی پتھر دل کا آدمی بھی ہوتا اس کے دل پکھل جاتے اگر میری بیٹی کی باتوں کو کسی پہاڑ پر رکھ دی جاتے وہ پہاڑ بھی موم کی طرح گل جاتے لیکن میرے دل پر رحم نہ آیا میں آگ ببولہ ہو گیا میں جس لانے لگا اپنی بیغم کو آواز دیا یہ کون ہے یہ کون ہے میری بیغم دوری آئی یہ آپ ہی کی بیٹی ہے میرا دل کوارہ نہ کیا دیکھو نہ کتنا خوبصورت ہے دیکھو نہ کتنا خوبصورت ہے وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ میری بیٹی ہم شکل میری جھوزہ تھی بولی بھی شامل تھی میرے انداز کی بولی بول رہی تھی بڑے پیاری بولی بول رہی تھی لیکن مجھے جرا سا بھی مایا نہیں آیا یا رسول اللہ کوئی ممتہ نہ آیا میں اسے لے جانے لگا کہ میرے گھر میں یہ نحوست پھلے یہ میں غوارہ نہیں کروں گا میری بیوی میرے قدم سے لپڑ گئی کہ میرے خاوند میرے سردار ایسا نہ کریں یہ ایسا نہ کریں یہ آپ ہی کی تو بیٹی ہے اتنی بڑی ہو گئی ہے آپ ایسا نہ کریں میرے بیوی کے سرار پر میں کچھ دنوں کے لئے تھم گیا ایک دن اچانک میں اپنی بیٹی کے ساتھ کھیل رہا تھا تو میرے بیٹی نے کہا کہ اببا جان دیکھو نا میں جب محلے کے بچوں کے ساتھ کھیلتی ہوں تو وہ بچے کہتے اپنے اببا حضور کی بات سناتے گے کہ میرے اببو جان مجھے بازار لے جاتے گے کاندھے پہ اٹھاتے گے نانی کے گھر لے جاتے گے اببو جان یاد رکھے اببو جان میرا بھی دل چاہتا گے آپ بھی مجھے کاندھے پہ اٹھائیں آپ بھی مجھے نانی کے گھر لے جائیں آپ بھی مجھے کھلاؤنے دلا دیں آپ بھی مجھے بازار گھومانے لے جائیں جب اتنا کہنا تا کہتے چل آج تجھے بازار لے جاؤں دہیا کلمی کہتے یا وصول اللہ جیسے میں اپنے بیٹی کو کاندھے پہ اٹھا کر بازار لے گیا نا چونکہ میں قبیلے کا سردار تھا پیچھے سے کسی نے کہا واہ دہیا یہ کیا گھے تو دوسروں کی بیٹی کو اپنی ہاتھوں سے زندہ دفن کر رہا تھا اور اپنی بیٹی کو اتنی پیار دے رہا کہ یہ کہاں کا انصاف ہے یہ اتنا سننا تھا میرے پاؤں کے خون سر پر چڑ گئے اور میں اسی وقت اپنی بیٹی کو لیا اور چلا گیا اسی مقام پر جہاں بچوں کو تفنایا جاتا ہے میں جانے لگا تو میرے بیٹی بار بار پوچھنے لے گا ابو جان کہاں جا رہے ہیں کیا نانی کے گھر جانا ہے کیا نانی کے گھر جانا ہے یاد رکھے بچے کے نانی کا گھر ایک ایسا گھر ہے اگر بچے کا گھر اس کے باپ کا گھر اگر لاکھ باپ امیر کیوں نہ ہو لیکن بچے کو سب سے زیادہ مزہ اگر کہیں آتا ہے وہ اس کے نانی کا گھر ہے اس کے نانی کا گھر ہے اگرچہ نانی غریب ہو فقیر ہی کیوں نہ ہو ایک وقت کا کھانا بھی ٹھیک سے نہ کھلا پائے لیکن بچے کے سب سے مزے کے گھر جو ہے نا وہ اس کا نانی کا گھر ہے اسی لئے کہتے بجان کیا آپ مجھے نانی کے گھر لے جا رہے گے کہتے نہیں کچھ نہیں کہتے کہتے یا رسول اللہ میری بیٹی بار بار پوچھتی ہے لیکن میں کچھ نہیں کہتا کچھ نہیں کہتا اتفاق سے میں جب اس جگہ پر اس مقام پر جب پہنچ گیا جہاں بچوں کو دفنایا جاتا تھا تو میں گھڑا کھوندنے لگا گھڑا کھوندنے لگا تو دوسرے بچے کو دفنانے کے لیے چونکہ ایک دن دو دن کا بچہ بچی ہوتی اس لئے تھوڑے سے گھڑے کھوند کر اس میں دفنا دیا جاتا میری بیٹی چار سال کی ہو گئی تھی اس لئے بڑا گھڑا کھڑنے کی ضرورت تھی اس لئے میں کافی دیر سے جب گھڑا کھوڑنے لگا میری بیٹی کہتا ابو جان اتنی تپش دھوپ میں آپ کیوں کام کر رہے ہیں کچھ دیر سائے میں آرام کر لے لیکن میں اس کا ایک نہ سنا ایک نہ سنا کچھ دیر بعد میری بیٹی اٹھتی ہے اور وہ اپنے چھوٹے کپڑے ڈپٹے سے میرے سر کے پسینے کو پوچھتی ہے میرے سہرے چہرے کے میں کچھ نہ کہا صرف اتنا کہا جاؤ یہاں سے جاؤ یہاں سے مجھے اپنا کام کرنے دو جب میں نے یہ کہا تو میری بیٹی اپنے ننی ننی ہاتھ سے میرے گڑھے کھوندنے میں اس نے بھی اپنا ہاتھ ڈال دیا اور وہ بھی اس میں شئیک ہو گئی جب گڑا کھد گیا تو میں اپنے بیٹی کی چہرے کو دیکھا تو میری بیٹی مسکرا رہی تھی تو میں نے پوچھا کیوں مسکرا رہی ہو کہتے میرے دل اتمنان ہو گیا اببو جان اب آپ کے کام ختم ہو گئے اس لئے میرے دل کو سکون ہو گیا اب میرے اببو کو آرہم مل جائے گا یا رسول اللہ میرے بیٹی کے اتنی پیاری پیاری با اگر پہاڑ پر رکھ دے جاتے پہاڑ موہم کی طرح گل جاتے لیکن میرا سندل نہ گلا یا رسول اللہ میرے بیٹی کو سمجھ نہ آیا آخر کار میں اسے اس گڑے میں جب ڈالنا شروع کیا تو میرے بیٹی سمجھ رہی تھی اببا جان مجھ سے کھیل رہے ہیں لیکن میرا مقصد کچھ اور تھا جب میں نے اسے اس پر مٹی ڈالنا شروع کر دیا یہاں ایک روایت میں اگر بیان نہ کروں تو نہ ہوگا کہتے ہیں یا رسول اللہ میری بیٹی باہر باہر اسرار کرنے لگی کہ اببو جان کیوں مجھے مار رہے ہیں کیوں مار رہے ہیں اگر آپ چاہیں تو آج کے بعد میں زد نہ کروں گی میں آپ کو بازار لے جانے کو نہ کہوں گی اببو جان میں نہ آپ کو کھلاؤنے دلوانے کی بات کروں گی نہ ہی نانی کے گھر نجانے کو کہوں گی اببو جان مجھے نہ ماریں اببو جان مجھے نہ ماریں کیوں وہ ایسا کھتے ہیں ایسا کہہ رہی ہیں بار بار کہہ رہی ہیں ایک روایت بھی آیا گیا وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں اپنے بیٹی کے بات سن کر میرے کانوں میں جب اسر پڑھنے لگا میں یہ سوچنے لگا جب تک زندہ رہے گی نہ اسے میں دفن دے نہیں سکوں گا اس لیے میں اتنا بڑا پتھر اٹھایا اور اپنے بیٹی کے سر پہ دے مارا وہ مر گئی اور میں اسے دفنا کر آ گیا اور دوسری ایک روایت میں آیا گیا کہ میں جب اس کے چہرے تک اس کے سینے تک جب بیٹی ڈال دیا تو وہ بچی کہنے لگی مولا کب تک بیٹیوں پر ظلم ہوگا تیرا جو وعد آگے ہم بیٹیوں کی مسیحی کو بھیجنے کا مولا وہ مسیح نبی بھیج دے مولا وہ مسیح نبی بھیج دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بیٹی کو تفنا کر آیا آقا کریم ان کی بات کو سن رہے تھے شیخ محدثات دہل بھی کہتے تھے کہ جب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دہیا قلبی کی یہ باتیں سن رہے تھے تو یہاں رو بھی رہے تھے اور اپنے ہاتھ سے توجہ ہے نا اپنے ہاتھ سے دہیا قلبی کے سینے کو یوں مار رہے تھے دہیا کیا کیا تمہیں دہیا کیا کیا تمہیں دہیا کیا کیا تمہیں یوں مار رہے تھے اور وہ رہتے دہیا کیا کیا تمہیں پھر جب دہیا قلبی کی بات ختم ہو گئی دین مرتبہ اس واقعہ کو آقا نے سنا پھر آقا کریم اپنے چہرہ مبارک اٹھا دے گئے اور اپنے ہاتھ کو یوں بلند کر کے یہ دو انگلیوں کا اشارہ کر دے گئے اور کہتے صحابیوں سنو اللہ نے مجھے بیٹی کا باپ بنایا ہے سن لو تم میں سے کوئی اگر اپنے بیٹی کی صحیح پرورش کر لے جنت میں اللہ اسے میرے ساتھ ایسا رکھے گا جیسے میرے یہ دنگلیوں ایک جگہ ہیں نعرہ تکمیم نعرہ رسالت نعرہ گوسیہ جیسے یہ دنگلی ہیں ایک جگہ ہے اگر بیٹی کی پرورش کرو شریعت کے مطابق بیاں دے دو تو تم قیامت میں جنت میں میرے ساتھ ایسا ہی رہو گے جیسے یہ دنگلیاں ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد کا مقصد بنا کہ جب بیٹیوں پر ظلم ہو رہی تھی تو ملاد کا مقصد یہ ہے بیٹیوں کو عزت دی جائے بیٹیوں کو عزت دی جائے لیکن آج ہمارے سماج میں پھر وہی رواج آ گیا ہے کہ سب سے خراب کوئی اگر ہے تو وہ گھر کی عورت ہے سب سے بری کوئی چیز ہے وہ گھر کی عورت ہے آس تو شادی کر لیں تو پھر وہ بیٹی پر ظلم یہ تو ماں کے گھر پہ سنتے ہوئے آتی ہے بیٹی یہاں کچھ نہیں کرتی بیہا کے بعد کیا کرے گی سسرال میں کیسے رہے ہیں یہ تو ماں باپ کے ذہن میں ہمیشہ یہ خیالات آتے رہتے ہیں بیٹی آئے ساری باتیں سنتے رہتی ہیں پھر کیا جب سسرال میں آتی ہے تو پھر ایک تو سیر ہے تو دوسرا سوا سیر ہے ایک شیر ہے تو دوسرا سوا شیر بن جاتے ہیں تو میرے بزرگو دوستو یاد رکھیں یہ جو عورت ہیں عورت کا مقام لبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد یہ فرمایا آج کل تو ہم بے باک ہو جاتے ہیں خاص کر کے باہر میں تو ہم چوہیا ہیں کوئی اگر دو آواز جور سے کہہ دے ہم چپ ہو جاتے ہیں لیکن گھر میں ہم شیر ہو جاتے ہیں اپنی بی بی کے سامنے اپنی بہن کے سامنے اپنی ماں کے سامنے یہ حقیقت بات ہے میں کبھی کسی بات کو حق بات بولنے میں میں کتراتا بھی نہیں اور لڑکھاتا بھی نہیں ہوں اس لئے کے بات اگر حق ہے تو یہ بولنا ہمارے لئے ضروری ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد سے پہلے عورتوں کی عزت نہیں ہوتی نہ شوہر کا عزت ہوتا لیکن آقا کے ملاد کے بعد آقا کریم نے عورت کا حق بھی سنایا گے اور شوہر کا حق بھی سنا دیا جہاں پر آقا کریم نے عورتوں سے یہ کہا شوہر کی خدمت کرو اس کے قدم کے نیچے تمہاری جنت ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ شوہر کی خدمت ہی کرو اور ہم شوہر جو ہیں اپنی بیویوں کو مارتے ہی رہیں پیٹتے ہی رہیں یاد رکھے بیویوں پر غصہ کرنے سے پہلے آج ہم جس نبی کے ملاد میں آئے گے اس نبی کی زبان سے نکلی ویرباد کو اپنے ذہن میں بٹھا لو آقا کریم کہتے ہیں جو بندہ جو بندہ اپنی بیوی کو مارتا گے وہ بندہ مومن کہلانے کے لائق نہیں آپ دیکھیں آج ہم کہاں گے کون سے زمانے میں ہم جی رہیں گے ہم کہاں گے سوچیں جو بڑا ہے جس کے قدم کے نیچے جنت ہے وہ نیچے والے اپنے بیوی کو مار نہیں سکتا تو بیوی کیا اپنے شوہر کو مار سکتی ایسا تو غمان ہی نہیں ہو سکتا اگر مارے تو وہ بیوی کبھی جنت میں جا نہیں سکتی اگر شوہر دو بات بولے بیوی اس پر جواب دے دے تو وہ بیوی بھی اسی طریقے سے اگر نہ حق کوئی بندہ اپنی بیوی کو ستائے تو اسے بھی جنت میں جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی اس لیے کہ اس کا جواب قیامت کے میدان میں اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دینا پڑے گا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق تو دیکھو ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم امہ جان آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے امہ جان آئیشہ صدیقہ کھانا پکاری کے لیے چولے پہ تندور میں تیاری کر رہی ہیں اور وہاں پر ایک دوسری امہ جان حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ یاد رکھیں یہ دو بی بی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آقی ان دونوں سے بہت ہی محبت کیا کرتے یوں تو آقا کریم کے گیارہ بی بی ہیں بیق وقت نو بی بیاں تھی آقا کریم کی یہ ان کے لیے خاص ہے ہماری لئے نہیں ہیں اس لیے ہم نبی کی طرح نہیں ہیں نبی کا مقام کچھ آلہ ہے اور عرف آگے تو یہ حضرت حبوبکر صدیق کی بیٹی تھی جو حضرت امہ جان آئیشہ صدیقہ اور ایک عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹی حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے والدوں سے بھی آقا بیہت محبت کرتے ان کے بیٹیوں سے بھی بیہت محبت کیا کرتے اس لیے کہ وہ ام المومنین تھی آقا کے نکاح میں تھے ایک دن کیا ہوتا ہے آقا کریم امہ جان آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر بیٹھے تھے امہ جان آئیشہ صدیقہ کھانے کے لئے کھانا پکا دیتی ہیں اتنی میں خبر آ جاتی ہے حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے کہ آج میں بھی اچھا لذیذ کھانا پکائی ہوں آقا کو چھوڑ کر کیسے کھاؤں آقا کو چھوڑ کر کیسے کھاؤں تو میں بھی کھانا بھیجاؤں گی اب بات تو جانتے ہیں نا یہ بھی بیوی ہے یہ بھی بیوی ہے محبت دونوں نبی سے کرتے ہیں اب یہ سوچ رکھیں گے امہ جان آئیشہ صدیقہ اگر امہ جان ابو حفظہ کے حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے کھانا پہلے اگر آ جائے آقا تو وہ کھا لیں گے میرا کھانا نہیں کھائیں گے تو یہ محبت کا تقاضی تھا یہاں کوئی غلطی نہ نکالے غلطی تصور بھی نہ کریں اس لیے کہ نبی کے ساتھ جس کا ٹچ ہو جائے اس کے لیے غلطی کا اندیشہ ہو ہی نہیں سکتا یہ محبت کا تقاضی تھا امہ جان آئیشہ صدیقہ اپنے خادمہ سے کہتی ہیں اگر میرے کھانا دینے سے پہلے حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کے باندھی داشی کھانا لے کر کہا جائے نا تو تم ہاتھ مار کر گرا دینا ہاتھ مار کر گرا دینا اے ٹھیک ہے اپنی ملکہ کا حکم تو ماننا غلام کیلئے لازم ہے اتفاق سے ایسا ہی ہوا حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے کھانا پہلے آ گیا باندھی لے کر آئی آقا کریم تشریف فرما ہی سامنے کھانا لے کر پیش کرنے والی ہی تھی کہ امہ جان آئیشہ صدیقہ کے خادمہ ہاتھ ماری ایسا کہ کھانا بھی گر گیا برطن بھی ٹوٹ گئی اب بتائیے اس جگہ پہ اگر ہم ہوتے ہم کیا کرتے ہیں ہمارا رویہ کیا ہوتا ہمارا مجاز کیا ہوتا آج کل بیوی اگر ہمارے سامنے ایک کپ چائے لے کر کے آئے اگر چائے گرنا تو دور کپ اگر ٹیڑی ہو جائے نا اس میں ہم دو باتیں سراتے ہیں دیکھتی نہیں اندھی بن گئی ہے یہ تو چھوڑو اگر کھانے میں نمک کم ہو جائے ہم اس پر بھی کسرا ہوتے ہیں کیسا کھانا کیوں پکا گئی نمک زیادہ ہو جائے اس پر بھی ہم بولتے گئے لیکن اس جگہ پہ ہم ہوتے ہم کیا کرتے آج ہم جس نبی کے مینات پہ آئے گئے اس نبی ہم انسانوں کو انسانیت سکھانے کے لیے اس گھردی پہ تشریف لائیں اللہ نے انہیں انسانیت سکھانے کے لیے ہمیں بھیجا گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ پیارے حبیب کہتے کیا گئے جب دیکھتے ہیں کہ ان ایک غلام دوسرے غلام کی کھانے کو گرا دیتے ہیں امہ جان آئشہ صدیقہ کہتی ہیں کیا کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا نہ مجھے کچھ کہا نہ میرے باندھی کو کچھ کہا بلکہ آقا اٹھتے ہیں اور کھانا خود سے سمیٹنے لگتے ہیں سبحان اللہ کسی کو کچھ نہیں کہا بلکہ خود سے کھانا سمیٹنے لگیں اور سمیٹنے کے بعد سے کتنا کہا آئشہ یہ تمہاری غیرت تھی کہ یعنی محبت میں کہوں آسان الفاظ آپ سمجھ لیں گے غیرت کچھ اور مانا نہ لے لیں کہ یہ تمہاری ایمان کی غیرت تھی کہ کہ تم نے ایسا کروایا اب تم پر یہ لازم بنتا ہے کہ تم اس کا برطن جو ٹوٹ گیا ہے نیا خرید کے اسے واپس کر دو گئے سبحان اللہ بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درس ہمیں دیا گے اگر کسی سے غلطیاں ہو بھی جائے نہ جان کر یا انجان نہ جان کر یا انجان میں بھی تو اسے خود سے صدار لو وہ بھی کیسے ہیں بلکہ شریعت میں تو یہ آیا گے کہ آج کل لوگ تو ایسا مارتے گے شوہر بھی مارتے ہیں یا بی بی بھی آج کل تو ہاتھ اٹھا دیتی اللہ اکبر بی بی شوہر پر ہاتھ اٹھائے یہ پھر کہاں کہا گے بی بی اگر اپنی آقے بعد اپنی آقے بعد خراب کرنا چاہتی گے تو شوہر سے اونچا بولیں اگر وہ چاہتی گے میری آخرت خراب ہو اور میں جہنم میں جاؤں تو اپنے شوہر سے اونچی بولی بولیں اب سوچیں اونچی بولی بولنے سے ہی عورت جہنم میں جائے گی تو شوہر پر ہاتھ اٹھانا اللہ اکبر پھر اس کی جگہ جہنم کے کس کونے پہ رہے گی میرے بزرگو دوستو آپ ہی خیال کر لیں اور یہاں پر جب بی بیوں پر ظلم ہوتا گئی عورتوں پر ظلم ہوتا گئی شوہر تو مارتے ہی ہیں اس کے نند بھی مارتے ہیں اس کے گروالے بھی مل کر مارتے ہیں لیکن میرے بزرگو دوستو یاد رکھو اگر بیوی سے غلطی ہو جائے نہ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد یہ فرماتے ہیں بلکہ انہیں مسعود انساری صحابیے کہیں حضرت مسعود انساری صحابیہ رسول کہیں ایک دن وہ مسعود انساری صحابیہ رسول جو ہیں وہ اپنے غلام کو کسی کام کی بنا پر غصہ آ گیا اور انہیں ایک تماؤچہ چہرے پر مار دیتے ہیں چہرے پر مار دیتے ہیں پیچھے سے آواز آئی کہ مسعود یہ تم نے کیا کیا گئے کیا تم جہنم میں جانا چاہتے ہو جو اپنے غلام پر ایسا ظلم کر رہے ہو وہ کہتے ہیں جب میں پیچھے مرا تو کیا دیکھتا ہوں یہ ندا دینے والا یہ اگاہی کرنے والا کوئی اور نہیں ہے بلکہ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا نبی بھاق صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہتے ہیں تم اگر اپنے غلام کو بھی اس کی غلطی پر بھی اگر مار رہے ہو تو تمہارا آقبت خراب کر رہے ہو مسعود انساری صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ اب میں نے تم مار دیا غلام کو اس کا عجر کیا گئے اس کا بدلہ کیا گئے آقا کریم کہتے ہیں تم نے غلام کو مارا گئے تو اس کا عجر یہی ہے اس کا بدلہ یہی ہوگا کہ تم اسے آزاد کر دو کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اسے آزاد کر دیا میں نے اسے آزاد کر دیا شریعت نے تو دیا گئے کہ اگر تم اپنے بچوں کو مارو بھی تو تین تماشے سے زیادہ نہیں سمجھ رہے میری باں ہاں اس کرتو اب مارتے تو خوصے کی حدی نہیں رہتی میں اپنا ہی بہت دوسرے کیا کہا خوصے کی حدی نہیں رہتی لیکن آقا کریم آج نا اس کو کالج میں مار بن کر دیتے ہم کہتے ہیں امریکہ یہ قانون نکالا گئے امریکہ یہ قانون نکالا گئے کہ بچے کو مارا نہیں جائے گا بچے پر ظلم نہیں کیا جائے گا یہ امریکہ نکالا ہم کہیں امریکہ تو یہ آج نکالا گئے چودہ سو سالے چودہ سو سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شریعت ہمیں پہلے عطا کر دیا گئے کہ بچے کو بھی تین تماشا اور وہ بھی چہرے پر نگی اگر مارنے کی ضرورت ہو تو اس کے پشت پہ مارو اس کے پیت پہ مارو تو سوچو جب گھر کے بچے کیوں مارنے میں پابند گئے تو گھر کے عورت پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت کہاں سے مل جائے گی تو میرے بزرگو دوستو اب چون کے ہمارے خلیبہ صاحب بھی موجود ہیں میں اپنی تقریر لمبا کر دیا اس کے لیے میں ان سے معافی چاہ رہا ہوں ان کو بٹھا کر اتنے دیر تک تقریر کرنا یہ حقیقت میں بات اچھی نہیں تھی اس لیے کہ بس میں معافی مانگ لے رہا ہوں اس لیے کچھ فرمائش یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں اتنے دیر ہم تو ملاد کے بارے میں سنتے ہوئے آ رہے تھے لیکن ملاد کے مقصد پر ہمارا بیان نہیں ہو رہا تھا صرف ملاد منع لینے سے نہیں ہوگا ملاد کے مقصد پر بھی آنا ہوگا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ کر ہم انسانوں کو انسانیت سکھایا گئے اگر ہم اس انسانیت پر قائم گئے تو ہی ہم حقیقی نبی کے امتی ہیں اور اگر آج بھی ہمارے دل کے اندر وہ انسانیت نہیں ہے وہی جوے کے اڈے وہی کلیان میں بھسے ہوئے وہی تھائیگے میں بھسے ہوئے اور وہی جھوٹ کی بات یہاں کی بات وہاں کرو وہاں کی بات یہاں کرو یعنی جسے منافقت کہتے ہیں اور کہا جاتا ہے ان المنافقینا فی الدرکی الاسفل منا نال یوں تو جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں نا وہ تو جہنم میں جائیں گے ہی لیکن جو منافق ہوں گے نا یعنی یہاں کی بات وہاں یعنی جھگڑا لگانے کا کام جھگڑا لگانے کا کام جو کرتے ہیں یہاں کی بات وہاں وہاں کی بات وہاں قرآن کہتا ہے کافر جس جگہ میں رہیں گے اس سے بھی زیادہ نیچے وہ منافق اللہ 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 اس سے بھی زیادہ نیچے یہ منافق رہیں گے تو لہٰذا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد کی محبل میں ہم آئے ہیں اور ان کے فرمان کے مطابق ان کے ملاد کا مقصد یہ تھا یہ نفات کو دور کیا جائے یہ منافقت کو دور کیا جائے یہ انسانیت کی دشمن کو دور کیا جائے مار دیا جائے اور انسانیت کو زندہ کر دیا جائے جو بھائی چارے میں محبت نہ تھی آقا نے محبت ڈال دی بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج ملاد میں آتے ہیں نعرے لگاتے ہیں سرکار کی آمد قیدیسی پر ہم ختم کر دیتے ہیں ہمارے ملاد کا مقصد تو یہ ہونا چاہیے تھا یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم ملاد سے اٹھیں اور اپنے باپ کے پاس جائیں اور ان کے قدم کو پکڑ کے کہے ابو ماف کر دے کہیں گے ابو تو ماف تو کرنے والے ہی ہیں کہیں گے کیا ہو گیا آج تجھے کہیں گے ابو جان ماف کر دیجئے ہم نبی کے ملاد سے آ رہے ہیں اور جس نبی کے ملاد میں گئے تھے نا اسی نبی کا فرمان ہے جس کا باپ راضی اس کا رب راضی ہے جس کا باپ راضی اس کا رب راضی ہے یہی ملاد کا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم ملاد سے اٹھے اپنی ماں کے قدم سے لپٹ کر معافی مانگے امی جان معاف کر دے ماں تو ممتہ کی مورت ہوتی ہے ماں تو کہے گے بیٹا تو نے کچھ کیا یہ نہیں کس بات کے معافی لیکن آج تجھے یہ کیا ہو گیا ہے تو معافی مانگ رہا ہے کہے گا امی جان میں ملاد سے آ رہا ہوں اس نبی کے ملاد جو ہمارے سیدپور میں ایک بار نہیں ایک ہی ریلی سے لوگ چل رہے تھے اب تو دو دو ریلی ہونے لگے اللہ کریم اس نبی کے ملاد سے میں آ رہا ہوں اور اسی نبی کا فرمان سن کر آ رہا ہوں کہ اللہ نے جنت کو ماں کے قدم میں رکھا کہ جس کے ماں راضی ہے اس کا جنت پکا گے امی جان معاف کر دے میں کہتا ہوں ملاد کا مقصد یہی ہونا چاہیے تھا اگر آپ کے بھائی اگر آپ سے ناراض ہیں اٹھے جائیں ان سے گلے مل جائیں کہتے ہیں کہ میں اس نبی کے ملاد سے آیا ہوں جس نبی کے ہم امتی ہیں اور ہمارے نبی کا فرمان یہ ہے جس سے اس کا کوئی مومن بھائی دوسرا اپنا بھائی تو چھوڑو کوئی بھی مومن بھائی اگر ناراض رہے تو اس کا رب بھی اس سے راضی نہیں ہوتا لہٰذا پہلے اپنے بھائی کو راضی کر لو پھر تم رب کے ٹھکانے پر جانا پھر تم رب کو راضی کرنے پر جانا میرے بزرگو دو تو آج ملاد کا مقصد تو ہے لیکن ہم ملاد کے مقصد پر عمل نہیں کرتے صرف ملاد کی جائز اور ناجائز پر ہی بات کر کے ہم ختم کر دیتے ہیں ملاد تو جائز ہے لہٰذا اس کی دلیل بھی دے دیا اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ملاد کے ساتھ ہی ساتھ اس ملاد کے مقصد پر بھی عمل کرنے کی توفیق وطا فرمائیں آمین وما علینا اللہ البلاغ المبین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیانی